عوام حقیقی آزاد کی جدوجہد کے لیے پرجوش ہیں کپتان کی آواز پر لبیک کہتیا کہتے ہیں پچیس مائی کو اسلام آباد جائیں گے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اس مائی کو ہم تیارے مران خان کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ پرجوش طریقے سے جائیں گے اس پروٹریس میں شامل ہونا چاہیے یہ ہم پہ فرض ہے اور اس امپورٹن حکومت کو ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے ہم تیارے ساتھی و سمیت ہم جائیں گے انشاءاللہ اور جتنا دن ودر رہنے ہم خان صاحب کی کائل کے انتظار کریں گے انشاءاللہ ہم تو اس دن کے لیے بیچین تھے اور انشاءاللہ خان صاحب جب بھی آواز دیں گے تو ہم ایک آواز پر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے کیوں نہیں جانے جہاں بھی بولے گا وہاں پر آئیں گے جہاں پر جلسے ہوگا وہاں پر آئیں گے جے عمران خان کا جلسے میں جائیں گے اس کو سپورٹ کریں گے ہم لوگ اس کا پیچھے ہیں ہر دم اس کا پیچھے ہیں میں بھی نکلوں گا ہمارے پاکستانی بھائی جو بھی ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور خود بھی ہم نکلیں گے اور ملک کے لیے نکلیں گے وہ ملک کے لیے بہترین کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے جی بلکل خان صاحب نے جو پچیس طریقہ بولا ہے بلکل ہم جائیں گے ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ اسلام آباد تو انشاءاللہ میں آپ سب مسلمان پاکستان بھائیوں کے کہتا ہوں کہ آپ پہنچیں پچیس طریقہ انشاءاللہ آپ کا جذبہ جو ہنسا ہوگا انشاءاللہ بہت مہترنگ لے گی انشاءاللہ ان کی کال پہ ہم تیار ہیں ملک کی جنگ کی بقا کے لیے خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور پچیس طریقہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں کا یہ ہم ہی نہیں پورا ہیدر آباد نہیں پورا پاکستان اس کے نئے شامل ہوگا ملانکان ایک سچا لیڈر اور ایک اماندار آدمی ہے اس ملک کی اس کو ضرورت ہے اس ٹیم ان بے امان اور یہ چوروں سے ان سے جائنٹ لائے جائے ان سے ملک نہیں چلے گا یہ بے امان لوگ ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ہمارا ملک ایک ٹریک پہ آ گیا تھا بلکل سمجھ لوگ جمہوریہ دیدی ہو گئی تھی یہ دوبائی بن جاتا پاس سال میں مگر ان چوروں نے چلنے لیے ایک سو ستر آدمی نے اس ملک کا فیصلہ کیا یہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے ہاں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ضرور جائیں گے پچیس مارچ کو لونگ مارچ میں شرکت کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو امپوریڈ حکومت ہے یہ ہمیں نامنظور ہے بلکل اور ان کے ویٹنے سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے اور نقصان ہے یہ صرف اپنی لے بازی میں آیا ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے کہا یہ اپنے کیسز دور کریں اپنے کیسز نکالیں اپنے ای سی ایل سے نام نکالیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے